بسم اللہ الرحیم جسٹس سردار تارک مسود کے اعتراضات کے بعد نوہ رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا اور چیف جسٹس نے سات رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ جب تک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا پہلے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل کا فیصلہ کرے میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس ان پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جبکہ جسٹس سردار تارک مسود کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسا سے اتفاق کرتا ہوں اس وقت ہم نو ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون سنے گا اب جاننا یہ ہے جو ہمارا آج کا بیسک قویسچن ہے کیا واقعی پریکٹس ان پروسیجر بل کے فیصلے سے قبل ملٹری کورٹس کا بینچ تشکیل دینا قانونا درست ہے یا نہیں ہے یا پھر دو سینئر ججز کا بینچ سے علیدہ ہو جانا کیا ان کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے ہمارے پینلسٹ ان کا یہ فیصلہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں ان ڈیٹیل انہی سے جان لیتے ہیں جو بہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نصر مرزا صاحب سینئر انیلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی سر آپ کو امان اللہ کرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائی ایکسپرٹ ہیں سر آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی بطول راچپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی نصر مرزا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کیا دو سیویلین جو ہے وہ سینئر ججز کا بینچ سے علیدہ ہو جانے کا فیصلہ درست ہے اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جب تک پریکٹس انڈ پروسیجر بلڈ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں سنیں گے یا پھر ہم اس بینچ کو بینچ نہیں تصور کریں کیسے دیکھتے ہیں فیصلہ آپ دیکھیں جب وہ بات اس وقت چل رہی ہے وہ بیسیکلی تو اس تناظر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ججز ہیں جو عدلیہ ہے وہ تقسیم ہے صحیح وہ آٹھ اور سات کے یا آٹھ اور چھے کے اس میں چل رہی ہے تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک قانونی طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ قاضل فائز حصہ صاحب کو اس بات پر مطمئن کر دیا جائے کیونکہ وہ آئندہ کے چیف جسس ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تصریم کر لیا جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمومات جب عدالتیں ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس وقت کی جو جو ضرورت ہے جس پر ایک بنیادی سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا کہ اب عدالت میں جو شیویل معاملات ہیں فوجی حضارت میں مارشل کورٹ میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں اس بات کو بھی اہمیت کو دینا چاہیے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی پھر کون سنے گا اپیل کون سنے گا تو پھر اس سے بھی بڑا لارڈر بینٹ بن سکتا ہے لیکن اگر نہ بھی بنے تو میں یہ بیسیکلی بات تو یہ فیسطہ کرنا ہے کہ فوجی حضارت میں سوال جو آدمیوں کی جو مقدمات ہیں وہ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں اور اس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے اور اس میں میرے خیال میں اعتراض کی بجائے یہ وہاں پر بھی اس میں حضارت میں بیٹھ کر جو جج وہ یہ فیسطہ کر لیتے ہیں اپنا رمارک لکھ دیتے ہیں کہ صاحب میں اس لیے تو وہ ایک اچھی علامت ہوتی کہ جس میں کہ وہ ان کی ان کی شمولیت بھی ہو جاتی ہے ان کے رمارک بھی آ جاتے کہ شاید ان کو یہ خیال ہو کہ وہ اگر وہ دو آدمی ہیں تو چھے آدمیوں کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا یا پانچ آدمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا اس میں پھر ہماری کوئی ایسیت نہیں ہوگی تو وہ اس لیے وہ پارٹیسپیشن شاید انہوں نے نہیں کیا ہے جس کو ہمارا یہ خیالیں کر لینے چاہیے تھے ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب آپ کا موقع سامنے آ گیا ہے اماناللہ صاحب آپ سے قانونی حیثیت جاننا چاہوں گی کیا پریکٹیسن پروسیجر بلکہ فیصلے سے قبل ملٹری کورٹس کا بینچ تشکیل دینا آپ کی نظر میں قانون درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کچھ قاضی صاحب نے اور جسر طارق مستو صاحب نے کیا ہے وہ بالکل آئین قانون اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے مطابق ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو قاضی جسر صاحب نے جسٹس امید الدین صاحب نے جسٹس شاہد وحید صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مارک کا مسئلہ تھا قرآن شریف کے دلو پر اس کیس کندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سو موٹو کے بینچز ہیں جب سے پریکٹیسن پروسیجر کانون آیا ہے تو اس کے روچنے میں اب سو موٹو کے بینچز نہیں بننے چاہیے کیونکہ اس کے لئے انہوں نے ایک میٹلیزم تیہ کیا تھا کہ سو موٹو لینے کا خیار جو ہے وہ تین سینئر ججز کو ہوگا تو تین سینئر ججز فیصلہ کریں گے کون سا کے سو موٹو بنتا ہے نہیں بنتا ہے اور اس کے لئے یہ بھی لکھا جاتا کہ جب وہ سو موٹو لیا جائے گا تو سو موٹو کے اس کا جو شنوائی ہے وہ پانچ ججز کریں گے اس کے پیچھے بھی غزم یہی ہے جو آج تارک مسئل صاحب نے کہیے پانچ ججز اگر فیصلہ کریں گے تو لامالہ چھے ججز سات ججز بیٹھ کر اس کا جو اپیل کا فیصلہ کر سکی گے تو یہ ایک لاجیکل تھا دونوں کی جو باتیں ہمارے موٹو سینئر ججز ہیں انہوں نے تو اپنے فیصلے کو خود جو ہے فالو کیا ہے اس سے پہلے کو بینچز میں نہیں بیٹھ رہے تھے جب سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا اس بینچ نہیں دیا تھا یہ قاضی صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا یہ سپرنگ پورٹ کے ایک قانونی بینچ کا فیصلہ تھا جس بینچ کو چیف جسٹس نے خود بنایا تھا تو جب ایک فیصلہ آ جائے آپ کے یاد ہوگا اس فیصلے کو چیف جسٹس صاحب نے پھر ریجسٹر کے ذریعے ایک نوٹسکیشن کیا یہ فیصلہ جو ہے غلط ہے اب دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ بینچ کے فیصلے کو ریجسٹر غلط کریں پھر دوسرا انہوں نے اس کے باوجود ان کو تسلیم نہیں ہوئی انہوں نے پانچ چھے ججز اور بٹھا کر کازی صاحب کے فیصلے کو ایک لحاظ سے کالا دم قرار دے دیا جبکہ نہ آئین میں تو ایک گنجائش ہے کہ سپرم کورٹ کا فیصلہ سپرم کورٹ کالا دم قرار دے دے نہ ہی سپرم کورٹ کے اپنے رولز نائیٹین ایٹی کے نہ اس کے اندر ایسی گنجائش ہے سوائے اس کے خلاف کوئی نظر سانی کے درخواست آرٹیکل ون ایٹی ایٹ کے پید داخل کی جائے آئین کے پید تو جتنے فیصلے ابھی تک یہ جتنے بینچز بنے ہیں بلکل غیر آئینی ہے اور کالی صاحب نے آئین اور قانون کے پید درست کیا ہے اور یہ فیصلے اب قانون کو مطابق نہیں ہیں یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی پید ٹھیک ہوگی سر آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے بطول آپ کیا سمجھتی ہیں جساں سے ہم نے اپنے دیگر مہمانوں سے بھی یہی سوال کیا کیا دو سینئر ججز نے بینچ سے علیدہ ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو آپ بھی درست مانتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اندر اپنین 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 اور ہر ادارے کے اندر ایک جمہوریت کرو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ججز الگ ہوئے ہیں بینچ سے تو ان کو بھی اڈریس کیا جانا چاہتا ہے اگر آپ لوگ ملیٹری کوٹس کی بات کر رہے تھے تو جو نیا ابھی کازی صاحب کے آنے کے بعد ہم لوگ ایک سبکت کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایک نئی جان دیکھیں ایک نئی نئی انرجی دیکھیں وہ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں تو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے لگر پھر بھی کانون کے مطابق جو اللہی کیسے ملیٹری کوٹس میں جا چکے ہیں میرے خیال ہے ان کو دوبارہ سے ادریس کرنا اس پہنس میں پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے بگ چینج تو اب جب جائے علاست میں لیکن انخلے بگ کی ضرورت نہیں ہے جو کیسے اللہی وہاں پہ جا چکے ہیں وہ وہی پہ رہیں اور جو جو جیسرل سسٹم ہے وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ کازی صاحب کی سبرائید میں انخلے کام کرے تو بہتر ہے ٹھیک ہوگی بطول آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیا اپینین آپ کا کیا سیویلن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے دیکھیں یہ سننے میں تو بہت خطرناک سا لگتا ہے کیوں ہونا چاہیے انفورچنیٹلی دنیا میں ایسا ہے اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہے اگر کچھ ایسے سیویلینز جو کہ پائے جائیں کسی بھی ملک کے آمڈ فورسز کو کسی بھی طرح کے نقصان میں انوال ہوں دیریکٹلی اینڈریکٹلی تو لاو میں جگہ تو ضرور موجودہ ایک انکا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے میرے حال یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جوڈیشنل سسٹم اتنا سرونگ نہیں رہا ہمارے ملک میں یہ نوبت اس لیے آئی ہے قانون میں گنڈائشنہ خمیشنل سے تھی لیکن یہ کہ 53 سے تھی لیکن یہ نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ ہمارے جوڈیشنل سسٹم میں لکوناس تھے میں پہلی بھی کہتے ہوا بتا چکی ہوں بڑے بڑے ٹیرریسٹ کی کچھ سزائی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ڈیمانڈ کرتی تھی ہے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ چھیک ہوگیا آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے زیرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں بنیادی سوال ایک مرتبہ پھر سے دھرائیں گے کیا پیکٹس اور پروسیجر بل کے فیصلے سے قبل ملٹری کوٹس کا بنچ تشکیل دینا قانون درست ہے یا نہیں سیونٹی سکس پرسنٹ اس کو درست مانتے ہیں جبکہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ اس قانون کو درست نہیں مانتے ہیں بریک کی جانب بڑھیں سٹے ویڈا ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کے جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم شہباز شریف سے ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان فرانس میں ملاقات ہوئی ہے جس ملاقات میں پاکستان کے لئے جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ اقرال کیا گیا ہے جبکہ اس دوران پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں نوے جائزے کے لئے تمام پیش کی اقدامات کر لیے ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کی تکمیل کے لئے پرعظم ہے امید ہے پاکستان کے لئے مختلف فنڈز جاری کر دیا جائیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف معایدے کی تکمیل سے معاشی استحکام میں مدد ملے گی اب جاننا اپنے مہمانوں سے میں یہ چاہوں گی کہ اب وزیر آزم شہباز شریف بھی پرعظمید ہیں نہیں ہو پائے گا ڈیلے نظر آ رہا تھا بجٹ پہ بھی آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کیا اب یہ تحفظات دور ہو پائیں گے یا نہیں نصرط مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا اب آئی ایم ایف اور پاکستان کا معایدہ ہو پائے گا دیکھئے بنائی طور پر امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کو مجبور کرے کہ وہ اس کے ساتھ میں مل جائے اور چین کو چھوڑ دے تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس میں بلکل سیاسی ہیں اور امریکہ کا جو یہ تین جو اب ان کے ہتیار ہیں ایک ورل بینک آئی ایم ایف اور دوسرے جو ادائے کا دارہ ہے وہ اس کے ذریعے سے یہ وہ پاکستان پر دواب بڑھا رہے ہیں پھر بعد میں وہ ہیمن رائٹس کے مسئلے پر آ جائیں گے جب یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے ہیمن رائٹس کے شروع اٹھائیں گے وہ پریشر اتنا بل کریں گے آپ کے خلاف کے بہت سی باتیں ماننے پڑیں گے لیکن کچھ ایسی دیولپمنٹس ہوئے ہیں یہ ہونے جا رہی ہیں جو کہ ابھی تو پہلے تو موڈی کو کانگریس میں تقریر کرنے کے لیے دوبارہ بلایا ہے ایک دفعہ پہلے تقریر کر چکے ہیں ابھی پھر کر رہے ہیں لیکن ابھی جو وہاں پر ہم انڈیا کی جو ایک خاتون انکر ہیں انہوں نے ایک آلم لکھا ہے کہ ہم سوری امریکہ we will never be your ally تو وہ اس کی ریزن دیئے اور امریکہ میں بھی یہ بہت چل رہی ہے کہ انڈیا is not a good good ally اگر یہ مسئلہ تیہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کچھ جنجائش بنے گی ادروائز وہ اس وقت تو پاکستان کے جو پریشر ہے وہ bill کر رہے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کا جو بھی طریقہ ہے دبانے کا آپ کو آئی ایم ایف کا یہ کہتی ہے کہ صاحب جو کرزہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ چین کو دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے جو ہمارے جو پیسوں کو جو ہے دوسری طرح بارٹ دیتے ہیں بلکہ ہمیں نہیں دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیتے ہیں چین سے ہمارا دوسری طرح کا معجات ہوتے ہیں وہ ہمارا بارٹر سسٹرم ہوتا ہے یا ہمارے طبیل مددی پروگرام ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ جیسے کہ کے ٹو میں کے ٹو کا جو ہمارا کراچی میں جو کینپ ٹو سب بنایا ہے یہ کینپ ٹھری بنایا ہے یہ پاور پلانٹ جو ہیں وہ اٹ ورک ہیں اور اس وقت بائیس سو میگا وارٹ بلی پیدا کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں چشمہ میں چشمہ فائل کا جو ہے وہ انیس تاریخہ میں اگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے وہ چائنہ کے ساتھ میں جو بارہ سو میگا وارٹ بلی فرام کرے گا تو یہ ایک طریقہ کار یہ چھ سال میں مکمل ہوتا ہے اور یہ وہ پھر آپ کو جو بلی جو ہے وہ سچی داموں مل سکتی ہے ٹھیک ہو گیا میرزہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے مانلہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ جلد متوقع ہے اور اگر ابھی بھی اس میں ڈیلے آتا ہے یا پھر اگر ہم یہ امید رکھیں کہ جس طرح سے حکومت بھی کہہ رہے کہ معایدہ جلد ہو جائے گا معایدے کے بعد کیا عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا میں تو سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ کرے معایدہ نہ ہو تاکہ ہم اپنے پیروپا کھڑے ہو سکیں ہم بھوکا رہے ہیں ہم خوشک روٹی کھائیں ہم اپنے اخراجات کم کریں ہم اپنے عیاشیاں کم کریں ہم سندھ پر توجہ کم کریں اور ملک میں ایک معاشی اور اقتصادی انقلاب لائیں میری دعا ہے کہ ہم اس غلامی سے بچ جائیں اور قوم بھوکے رہے مجھے کرد کے نیچے دبا نہ رہے اس لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اللہ تعالی موقع دے رہے اور اللہ تعالی شیطانی شکنجے کو ہم سے دور رکھے تو بہتر ہے اور حکومت کو پوری کوشش کرنے چاہے ابھی تک حکومت کے اقدامات حوصلہ آپ رہے ہیں سواہ اس کے کہ یہ ان کو جو آخری جدکہ ہے جو پیپرس پارٹی کا مذہب کے ذات وہ اس کو گہرے گھڑے میں لے جا رہا ورنہ نواشری صاحب کے پاس ایک سادی اور معاشی طغام ہے اس نے پاکستان کو معاشی ترکی دی ہے اگر ان کو مواقع ملتے ہیں اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں جو ملک کے لیے اچھا دعا کرنا چاہیے آئی ایم ایف کی دعا نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہوگی ایسر آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے بطول آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ایمان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معایدہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے پینوں پر کھڑے ہو سکیں یا پھر آپشن بی اور سی پر غور کر سکیں کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں یا پھر معایدہ ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا یہ باتیں سننے میں تو بہت بہت اچھے لگتی ہے اور ایف کے ہمیں ایسی لیڈرشپ ملے جو واقعی انپاپلور ڈیسینز لینے کے کابل ہو ان پر کھڑی بھی رہے اور خود وہ بوش برداش کرنے کے کابل بھی ہو لیکن یہاں پر بلکل الٹا حساب ہے چاہے کوئی انپاپلر ڈیسین ہو ہی گیا تو وہ ملبہ عوام کیوں پر آئے گا تو موبر تو it is highly not کہ آپ آئی ایم ایف کی پیچھے ناج رہیں آپ کے باس اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے آپ ایکسٹرنل فائنانسک پر آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر پارے چاہے وہ جیو پولیٹکس ہے وہ امریکہ کا پریشن ہے وہ جو بھی ہے وہ چائنا یا رشا کے ساتھ آپ کے آنے والی وقتوں میں الائنس ہے وہ جو بھی وجہ ہے وہ اسٹیٹ اس کا ریسپونسبل ہے اور جو بھی آپ نے ریسینز لینے ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لینے لیکن آپ انکلوسیبی اپنی عوام کے لئے کیا کریں اس کے بھی آپ زمیتار ہیں دیکھیں انٹرنیشنل رنکے کے جنسیز بار بار یہ رپورٹ کریں کہ اگلے دو دائی سال تک پاکستان میں انفلیشن کم ہوتی بھی دکھائیں نہیں دیری اب رشیا نوک کا اس کی خیب بھی آنا شروع ہو گی لیکن پاکستان کو کوئی خاص ڈسکاونٹس میں نہیں مل رہا رشیا کی طرف سے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن یہ بھی اوٹ کیا جا رہا ہے کہ یو اے امرات اور کچھ اور ممالک سے تقریباً ایک سو بارہ بلین ڈالرز کی اوورال ایک انویسمنٹ ہوگی جو کروڑوں نوکریاں کریئٹ کرے گی یا ایک ایسا ہو تو یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی دوست و ممالک جو کچھ ممالی کہتے ہیں کہ پاکستان کی دوست ہیں انویسمنٹ کی مد میں یا ہمینیٹی ایڈن گراؤنز پر یا لیو پولیٹکس انٹرسٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ممالک پاکستان کو اس طرح سے زیادہ سپورٹ کریں فائنانچلی تو پاکستان آئی ایم ایف کے ان ٹرکی کامپلیکیشن سے یا سہرائی سے باہر انکل سکتا ہے اگر پاکستان پاس اپنے بلبوتے کے اوپر آئی ایم ایف سے دور بھاگنا ہے بلکل I'm sorry but we can't do it تو تھوارا ریالیسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا لیکن جو میری بھائی نے یہ بات کی کہ ایک دفعہ ایسا ہو ہی جائے ہمیں احساس دوں انہوں نے ایک بات خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ہماری ایلیٹ ہے اس کو تو پتا چلے کہ جب ایمپورٹس کم کیسا لگتا ہے جب ایلسیز بند ہوتی ہیں تو کیسا لگتا ہے جب لغجری آئیٹمز رکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اور ہماری بیروکرسی میں تو کسی کی سیلریز کم نہیں ہوئی اور جن مرات کی بات کرتے ہیں ہماری حشب وزیراعظم صاحب وہ اگزیکلی کیا کم ہوئی ہے کوئی کسی کی مرات کم نہیں ہو کسی کی زندگی پہ کوئی فیڈ نہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا بطول آپ کا بھی پوائنٹ آگیا جب آپ پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں بنیادی سوال وزیراعظم کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کے بعد کیا آئی ایم ایف سے جلد معایدہ جو ہے وہ متوقع ہے ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کو لگتا ہے کہ جی ہاں معایدہ ہو جائے گا جبکہ سیونٹی فائف پرسنٹ سمجھتے ہیں کہ جلد معایدہ متوقع نہیں ہے بریک کے جانب بڑھیں کنٹینیو کرتے ہیں بڑھیں گے آج کے تیسے ٹاپک جانب آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارہ شماریات نے امریکی ویزا مصرد ہونے کی شرعہ کے حوالے سے آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں ان آداد و شمار کے مطابق دو ہزار بائس میں پاکستانیوں کی امریکی ویزا کی درخواستے مصرد ہوئی ہیں اس کی شرعہ اکتیس فیصد ہے جبکہ بھارتیوں کی ویزا درخواستے مصرد ہونے کی شرعہ سات فیصد رہی ہے افغان شہریوں کی امریکی ویزا درخواستے مصرد ہونے کی شرعہ ترپن فیصد ایران چوون فیصد اور چینی شہریوں کی امریکی ویزا درخواستے مصرد ہونے کی شرعہ تیس فیصد رہی ہے اب پاکستانی درخواستے مسترد ہونے کی جو شرعہ سامنے آئی ہے وہ اکتیس فیصد ہے جبکہ بھارتیوں کی درخواستے جو مسترد ہوئی ہیں وہ سات فیصد ہیں اب ہم نے جاننا یہ ہے اپنے مہمانوں سے کہ یہ جو سال دو ہزار بائیس کے ہمارے سامنے سٹیٹسکس آئے ہیں کہ اکتیس فیصد جو ہیں وہ پاکستانیوں کی درخواستے مسترد ہوئی ہیں امریکہ جانے کی تو قصور بار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بطول آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کیا سمجھتی ہیں آپ کیا ویزا مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور امریکہ کے تعلقات میں کہیں سرد مہری ہے دیکھیں مجھے نکہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا یہ مطلب لینا نہیں چاہیے لیکن اس بات کو بھی آپ بات نہیں کر سکتے کہ اس کے امکانات بھی یا کب نہیں ہیں اس کے لئے مطلوبے میں بہت دہتا ہے تو ان کو بات اشنی سکتے ہیں تو اگر آپ بند کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایسا کی بات کریں تو او ایسا کی بات کرتے ہیں تو ایسا کی بات کر رہے تو ایسا بھی حص کرنا چاہیے بیش رہائے رفررنس کے لئے بہت سولید ریزن پر رہا ہوتی ہے اس کی یہ بھی بہت وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی پروفیشن کیا ہے آپ کے پاس اتنی سولیڈ ریزنز ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے اور عام طور پر ہمارے میں خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں جیسے پی آر لے لیں یا شفت ہو جائیں جیسے آسٹریلیا میں ہم نے بہت ہے کانیدا میں نیو زیلین کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ روٹین کی ایکسرسائزر جو پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں میرے خیال ہے کون نہیں چاہے گا کہ وہ آنے والی بچوں کو یا نسٹوں کو کسی کمپاریٹیبلی سٹیبل جگہ پہ بھیجے لیکن جہاں تک ویزا ریجیکشن کی بات ہے تو وہ میرے خیال ہے کہ ریزنز ہوتی ہیں اور وہ ویری کرتی ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ کا جو کیس ہے وہ اتنا ساون نہیں ہے کبھی آپ کا کالیبر نہیں ہے کبھی آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے تو میں خیال ہے اس کو ہمیں ایکزاکلی انہی مانوں میں نہیں لینا چاہیے بٹھ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے گا سے آپ یہ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹیک ٹیک ٹھیک ہوگی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے امان علیہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سال دو ہزار بائیس میں پاکستانیوں کی امریکہ ویزا کی درخواستے اکتیس فیصہ مسترد ہوئی ہیں کیا اس کا ذمہ دار ہم دفتر خارجہ کو ٹھہرا سکتے ہیں دیکھیں یہ ویزا دینا نہ دینا یہ بھیک مانگنا بھیک دینا بھیک لینا یہ کوئی ہمارا حق نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں خدا کاؤں کا حامی ہوں میں ایسے قوم کو جو جا کر سمندر میں ڈوب جائے میں ایسے قوم کی تربیت پر بھی ایسی حکومت پر بھی اور ایسے قوم پر بھی لانت بھیجتا ہوں جو بھوک کی خاطر جا کر دوب جائے اس کو وقار کے ساتھ رہنا چاہیے خدا کرے بھوک کے ساتھ اسی موت آ جائے دوب کر نہیں مرنا چاہیے اتنی ہر سا ہوئیس بھی نہیں جانا چاہیے کہ انسان ڈوب کر مر جائے ایسی حکومت پر بھی لانت ہے جو کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے رسوہ حسنہ یہی ہے اگر کوئی بکری بھی مر جائے دریا کے کنارے اس کا بھی ذمہ دار حکومت ہوتا ہے اگر بھوک افلاس اور سمندر میں ڈوب کر مر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کاتل حکومت ہی ہے جو کوئی حکومت ہو جس کی بھی حکومت ہے لیکن امان اللہ صاحب ہم ابھی پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ رس کی تلاش میں جانا یا اپنے اچھے مستقل کے لیے جانا ہمارا حق نہیں جاننا چاہیے ہمارا حق نہیں ہے کسی کا ویزا ویزا دینا ان کا اپنا حق ہے ہمیں اس طرح بھیک نہیں بھگنا چاہیے ویزوں کی ہمیں اپنے ملک کے اندر امریکہ بنانا چاہیے ہمیں آجیل رہنا چاہیے ہمیں بھیکاری نہیں بننا چاہیے اگر ریجیٹ ہوئے تو انہوں نے اپلائی کرنے سے کوئی سکتا ہے تو کیوں بھیکاری بن رہے کسی ہیزے کی اگر ان کی اس طرح حصتتات نہیں ہے ان کی حیثیت نہیں ہے ان کا کوئی کام دھندہ نہیں ہے کسی ملک میں کیوں جاتے ہیں اپنے ملک میں رہیں اپنے ملک میں خود ہوتی پامیر و ترکے میں حصہ لیں یہ جو باہر بھاگنے کے جو عادت ہے امان اللہ صاحب ماجد کے ساتھ 99% لوگ روزگار کی تلاش مجاتے ہیں اپنے ملک میں تو انیمپلائمنٹ ریٹ آپ کے سامنے ہے تو اپنے ملک کو ٹھیک کریں پھر یہی کہہ رہا ہے اپنے ملک کو ٹھیک کریں بجائے اس کے امریکہ ہم ہی ویزہ نہیں دے رہے ہم اپنے ملک میں لڑائی اتجاز کریں ہمیں روزگار ملنا چاہیے ہمارا تجارت بڑھنا چاہیے ہمیں سہولت ملنی چاہیے تو ہمیں جنگ اپس میں بنتا ہے امریکہ سے بری بنتا ہے ٹھیک ہو گیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نسط مرزا صاحب آپ کیا پوائنٹ دینا چاہیں گے کیا کہیں گے سال 2022 کی جو سٹرٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ امریکی درخواستے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے 31 فیصد مسترد ہوئی ہیں جبکہ بھارتیوں کے صرف 7 فیصد رہی ہیں اس کے کمپیریزن پر میں چاہوں گی نظر ڈالیں دیکھیں میں یہ بات آپ سے تین باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایک سیاسی دباؤ کا کی وجہ سے ہوا ہے وہ سیاسی دباؤ آپ پر بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارے وکیل صاحب نے فرمایا ہے میں امانولا صاحب نے میں ان کا بہت شکر گدار ہوں کہ ایسے پاکستانی بھی پاکستان میں مہاری محبت حب الوطنی کے ساتھ میں کا اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں صحیح وہ بہت اہم بات ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری الیٹ ہیں ان پر یہ اثر پڑے گا کیونکہ ہمارا جو سب سے آسانی سے جو آدمی ہمارا بگ جاتا ہے ہمارا بیروکر بگتا ہے ہمارے دوسرے لوگ جو بگ جاتے ہیں وہ ان کے ویزا پر کے لیے بگ جاتے ہیں اور ایک نوکری کے لیے بگ جاتے ہیں جو اپنے بیٹے کی نوکری ہو تو ہر ایک آدمی کو جس کو بھی دیکھ لیں جو بڑا آدمی ہے اس کا بیٹا وہاں گیا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ وہاں پر کمائی کر رہا ہے تیسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اگر وہ انہوں نے ویزا ریجٹ کر لیا تو ہمیں شکر آدھا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے اور ہمارا ٹیلنٹ ہمارے پاس جو ہمارے ٹیلنٹ یہاں سے بھاگ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی اگر وہ یہاں رہے گا تو اپنے بچاؤ کے لیے اپنے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ نئی ترقیب سوچے گا جو اپنے ملکوں میں اپنے جیسے کمائی کر سکے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے انجینئر یہاں ایسے ہیں کراچی میں جو جب ان کو جاب نہیں ملا تو انہوں نے جو ہے وہ فوڈ کی دکان کھول لی اور آج وہ بہت زیادہ خوشال اور فارق بال ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ابھی جب ہمارے پر یہ زوال آیا عمران خان کے زمانے میں تو ہمارے بارہ ہزار جو صافی تھے وہ بیکار ہو گئے صحیح تو میں نے ان لوگوں کو یہ دکھا کہ سائیکل کا پنچھر لگا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے لیکن اپنے سروائیول کی کوشش کریں میڑا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ویزا درخواستے اگر مسترد ہوتی ہیں تو یہ اچھا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں ہی رہتا ہے ذرا پبلک پول کی بات بھی کر لیتے ہیں سال دوہزار بائس میں پاکستانیوں کی امریکہ ویزا کی درخواستے اکتیس فیصد مسترد ہوئیں کیا یہ دفتر خارجہ کی ناکامی ہے یہ تھا ہمارا بنیادی سوال نائنٹی ٹو پرسنٹ کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ ایٹ پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہیں اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اللہ ہی کے بات اللہ ہی کے بات